بہت بہت مبارک ہو زندہ قومیں اپنا یوم ازادی باوکار طریقے سے مناتی ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ لال حویلی میں آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے یوں تو یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے تحت اس یوم ازادی کو منایا جارہا ہے لیکن باوکار طریقے سے منایا جارہا ہے اور مختلف شہروں میں سلسلے میں تقریب کا بھی نکات کیا گیا ہے لال حویلی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں اور زشان یہاں منارے پاکستان پر موجود ہیں کشمیر سے اظہار جہتی کے لیے یہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ لاہوری ابری تعداد میں اس وقت منارے پاکستان کے باہر موجود ہیں اور وہ خود سے آتش بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جہاں بلکل اور ملتان سے اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو ملتان میں بھی اس وقت آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر بھی یوم پاکستان کے سلسلے میں یوم آزادی کے سلسلے میں یہاں پر تقریبات کا انعقاد تو کیا ہی گیا ہے لیکن آتش بازی بھی اس وقت کی جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس آتش بازی کے مظاہرے کو دیکھنے کے لیے اس سے موجود ہونے کے لیے پہنچے ہیں راول پنڈی میں لال حویلی میں انعقاد کیا گیا ایک تقریب کا جہاں پر شیخ رشید کا خطاب بھی متوقع ہے جبکہ یہاں پر بھی بارہ بچتے ہی آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ملتان کے بھی مناظر آپ نے دیکھے جہاں پر آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے اور باوکار طریقے سے اور انتہائی باوکار انداز سے یوم آزادی یوم ایک جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے لاہور کے اگر ہم بات کریں تو لاہور میں انتہائی صادقی کے ساتھ اس کو منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کیونکہ پورے بلک میں یوم آزاد انتہائی صادقی کے ساتھ منایا جا رہا ہے لیکن مختلف مقامات جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں آج کی اس گہمہ گہمی گہمی کو دیکھنے کے لیے اور بہترما یوم آزادی اس کو منانے کے لیے آج کی رات لوگ بڑی قدادت میں باہر میں دے اس کے علاوہ لاہور کی بات کی جائیں تو جشن آزادی پر لاہور کو دلھن کی طرح سجایا ہوا ہے اور لاہور ہائی کوپ میں بھی پرچم لہرایا ہوا ہے اور اگر چونکہ ہم کشمیریوں سے دھارے جگ جہتی کر رہے ہیں تو آپ ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ منارے پاکستان پر بھی کشمیری کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے زشان اور منارے پاکستان کے باہر بھی لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور شور آپ آپ تک پہنچ رہا ہوگا کہ لوگ جشن آزادی بہت جوش و سروش سے بھی منا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم اظہارے جہتی بھی کر رہی ہیں یہاں بالکل یوم ایک جہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں یہ یوم ازادی منایا جا رہا ہے اور پھارتی بربریہ کا سلسلہ جو کہ مقودہ کشمیر میں جاری ہے اس کے بعد مظاہرے اور احتجاج کا ایک نیا نہ رکنے والا نہ تننے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ بھی لوگ آزادی کے حق میں نارے لگا رہے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں جلتے ہوئے لاشوں کو بہت دریاؤں میں بہتے ہوئے خون کے کھارے بہت قربانی کسی کی بھی رائے گاں نہیں جائے گی تم کر چکے ستم تم دیکھ چکے یہ جذبہ حب البتی یہ وہ تم جذبہ ہے آزادی کا جذبہ ہے جذبہ حریت ہے جو پہتے ہیں ان دلوں میں جو کہ آزادی کی جنگ لڑے ہیں اور ان لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر پاکستان کا ہے پاکستان کا ہے اور پاکستان سے کھلی کی جدار نہیں ہو سکتا ہے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یہ دل ہمیشہ اسی طرح سے دھڑکتا رہے گا یک جان دو خالب ہیں پاکستانی اور کشمیریوں کی پاکستان سے جذبہ حریر زندہ رہے گا اسی طرح سے جذبہ آزادی زندہ رہے گا اور کشمیریوں کی اس جذبہ حب البتی میں اس آزادی کے جنگ میں پاکستانی کشانہ بشانہ ہیں پاکستان کے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر اس خوبصورت دھرپی کو اپنا کھائے گی خوبصورت دھرپی ہمیں حاصل ہوتی تھی اور آج ہم جشنہ آزادی منا رہے ہیں لیکن کشمیریوں کے ساتھ اظہار جگ جہتے بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر فرق کے لیے پیغاندی ساتھ اظہار کے لیے ہم سہ چکے بہت کشمیریوں کے ساتھ اظہار جگ جنگے ہم تو سہت کے دوام کی دوام تدبیریں ہدا اور زیشان بشیر آپ کو منارہ پاکستان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ججنہ آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے ججنہ آزادی کس طرح سے منایا جا رہا ہے اور ساتھ اظہار آج یوم یک جہتی کشمیر کے طور پر بھی اسے منایا جائے گا مناظر بھی آپ اپنی ٹی وی سکینز پر دیکھ سکتے ہیں قوم کو یوم ازادی مبارک ہو بہتروا یوم ازادی ہے اور لیکن پورا ملک ہر پاکستانی اس یوم ازادی کو یوم یک جہتی کشمیر کے طور پر بھی مناے گا موسیقی ہر پل ایک ہے ہم ایک ہے ہر پل ایک ہے ہم 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 ایک ہے قوم کو بہتروا یوم ازادی مبارک ہو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ٹیلی وی جن سکرین پر لیکن لاہور کی بات اگر کی جائے تو یہاں پر آج ازادی کو سادہ طریقے سے منانے کا کہا گیا تھا کیونکہ آج یہ کشمیر کے ساتھ اظہار اگر جہتی کے طور پر بھی اسے منایا جائے گا موسیقی آج پورے پاکستان میں یوم ازادی یوم یک جہتی کشمیر کے طور پر بنائی جا رہی ہے ملک میں پوری گلی میں ہر بازار میں سب تھلالی پرچموں کی بہار ہے مناسب سب تھلالی پرچموں کی بہار ہے بلکہ کشمیر کے جھنڈے بھی ہر سو دکھائی دے رہے ہیں مناسب بھی آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج یوم ازادی کو کشمیریوں کے ساتھ اتھا کشمیر کے سلسلے میں اس کو منایا جا رہا ہے کشمیری بھائیوں سے ازار ایک جہتی کے لیے یوم آزادی منایا جائے گا اور نہ صرف سب تھلالی پرچم لہرائے جائیں گے بلکہ آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لہرائے جائے گا اور کشمیری بھائیوں سے ازار ایک جہتی کیا جائے گا یہ بھارت کے لیے پیغام کے ہم سب ایک ہیں کشمیر پاکستان ہے اور کشمیر پاکستان بن کے رہے گا کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ بھڑکتے ہیں یک جان دو قالب ہیں اور اسی طرح سے یہ جذبہ حریت زندہ رہے گا اسی طرح سے یہ جذبہ آزادی زندہ رہے گا اور جس طرح سے یہ کہا گیا کہ اگر کشمیریوں کے لیے لڑنا پڑا تو ان کے ہم قدم پاکستانی رہیں گے ان کے شانہ بشانہ پاکستانی رہیں گے اور موڈی سرکار کو ہندوستان کو یہ واضح پیغام ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہے کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور شہرک سے کبھی دور نہیں رہا جا سکتا شہرک کو کبھی کٹا نہیں جا سکتا اور جس طرح سے خون ایک ساتھ بہتا ہے اسی طرح سے پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے دل بھی ایک ساتھ زندہ ہے آج بہترواں بھال ہو گئے ہیں اس پاک گھرتی کو مارز وجود میں آتے ہوئے اور موڈی اور بھارت کے جانب سے کشمیر کوئی کوشش کی گئی کہ کشمیر پاکستان سے الگ ہو جائے اتنے سالوں سے وہاں پہ بھارتی جاریت جاری ہے لیکن آج ہم کشمیر سے اظہار عجب چہتی منا رہے ہیں اور موڈی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر پاکستانی کے دل میں کشمیری بہن بھائیوں کے لیے وہی محبت ہے جو آج سے کئی سال پہلے تھی جب بھارت نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ کشمیر کو پاکستان سے الگ کر دے اور جنت نظیر وادی ہے جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کیونکہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یہ چنار وادی جہاں پر اب شولے اگل رہے ہیں وہ چنار وادی اسی طرح سے نہیں رہے گی ایک دن آزادی ملے گی کشمیریوں کو اور پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے سبز ہلالی پرجم لہرائے جائیں گے جذبہ آزادی جذبہ حریت زندہ رہے گا پاکستان کا بہتربہ یوم آزادی ہے اور اس عظم کے ساتھ منائے جا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کیونکہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر سے ہے ہندوستان کو یہ واضح ایغام ہے کہ جو ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہی ہیں کشمیر کو پاکستان سے لیدہ کرنے کے لیے وہ پہلے بھی ناکام رہے تھے وہ اب بھی ناکام رہیں گے پاکستانیوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آزاد ہیں تو ہم آج بھی اسی طرح سے آزادی کے بلدلے سے لبریز ہیں جس طرح سے بہتر سال پہلے تھے آج بھی اگر پاک دھرتی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ نکال دے جائے گی کوئی انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو اس کی اونگلی کو توڑ دیا جائے گا اس کے ہاتھ کو توڑ دیا جائے گا اور یہ موڈی سرکار کے لیے ہندوستان کے لیے واضح پیغام ہے مختلف شہروں میں تقریب کا بھی احتوام کیا گیا ہے جہاں پر کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کیا جائے گا اور اس بات کی یقین دہانی انہیں کرائی جائے گی کہ ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے کچھ شہروں میں آتش بازی بھی کی گئی ہے اس یوم آزادی کو منانے کے لیے لیکن کسی بڑی اور روایتی آتش بازی جو کہ ہر سال کی جاتی ہے چودہ اگز کی شب کو اس کا احتمام نہیں کیا گیا کیونکہ آساد بھی کے ساتھ منانے کے لیے اور کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے آج کا دن بہترمہ یوم آزادی یوم جگ جہدی کشمیر بن گیا ہے پاکستانی قوم آج اپنا بہترمہ یوم آزادی کشمیری بھائیوں سے اظہار جگ جہدی کے لیے سادگی کے ساتھ منا رہی ہے اور اس وقت میں اور زشان یہاں منار پاکستان پہ موجود ہیں اور ہر سال یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار جگ جہدی کے لیے اس بار نہ صرف آتش بازی نہیں کی گئی بلکہ یہاں پہ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرائی جا رہا ہے جہاں کشمیر کا جھنڈا لہرائے گیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے اس جذبہ حریت کے ساتھ ہیں جس کے لیے وہ جدو جہد کر رہی ہیں جس کے لیے وہ آج بھی مقبوض آبادی میں بھارتی پوجھ کا سامنا کر رہی ہیں مطن ہمارا ایسا نہ چھوڑ پائے گا کوئی رشتہ ہمارا ایسا نہ توڑ پائے گا کوئی دل ہمارا ایک ہے ایک ہے ہماری جان پاکستان ہمارا ہے ہم سب کی ہے یہ شان پاکستان کے دم سے ہم زندہ ہیں اور پاکستان کے ساتھ کشمیر موجود ہے اور کشمیر اسی طرح سے پاکستان کا حصہ رہے گا